بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں اور تسیجی ہی سے مدد چاہتے ہیں قید عظم رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کا جو خواب دیکھا تھا اسی کے جو اصول تھے خودداری انسانیت اور انصاف تو الحمدللہ کہ آپ آج دیکھیں کہ پاکستان آج اس جگہ پہ ہے جس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمام کو محیق کی جا رہی ہیں جس پہ پاکستان اس ٹیک پہ چل رہا ہے جیسے ہم خودداری کا دیکھیں تو جو آزاد خارجہ پالیسی کا بیان ہمارے وزیراعظم پاکستان نے جس پہ زور دیا ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ ہم یورپ کی اور ہم امریکہ کی غلامی سے نکل کے اپنے رستے خود متین کر رہے ہیں ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا کس میں فائدہ ہے ہم نے اسی ہزار اپنے جو شہدہ کی قربانیاں دے کہ ہم نے جو دوسروں کی جنگیں لڑے تھے اس پہ وزیراعظم پاکستان نے امران حاہ نے ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے اپنی ازاد خارجہ پالیسی کا وہ اس پہ عمل پیرا ہیں غلامی سے ہٹ کر ہم اب وہ فیصلے کر رہے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے ہماری قوم کے لیے ہماری وام کے لیے بہتر ہیں اب اس میں آپ انصاف کا دیکھیں تو اب ہر ایک جو ہے وہ انصاف اس طرح سے مل رہا ہے کہ بلکل اس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن کوئی ہیرا پھولی نہیں ہے ہر ایک بندے کو اس کے حقوق کے مطابق جو ہے وہ نوازہ جا رہا ہے ہر ایک چیز کا خیار رکھا جا رہا ہے جو ریاست مدینہ فلاہی ریاست مدینہ کا جو ایک تصور وزیراعظم پاکستان نے پیش کیا ہے اس میں اس کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے بعد جو اس میں انسانیت کی بات ہے ہم کرتے ہیں تو اس میں وزیراعظم پاکستان نے عوام کو رلیف دینے کے لیے جو جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اساس کوالا پروگرام ہوا اس طرح کے بے تہاشا پروگرام ہے جو وزیراعظم پاکستان نے ہماری حکومت نے ان کو رائج کیا ہے جس میں عام عوام تک اس کے فوائد پچائے جا رہے ہیں الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہر بندہ دس لاکھ رپیہ وہ اپنے جے میں رکھے اپنے لیے صحت کے لیے وہ اب اس سے وہ فکر مند نہیں ہے یہ انسانیت ہی ہے کہ جس کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں سولتیں پچانے کے لیے وزیراعظم پاکستان اور ہماری حکومت جو ہے وہ را دن کوششیں کر رہی ہیں اساس خفالت پروگرام میں بھی جس طرح پہلے بارہ ہزار رپیہ تھا اب وہ اس کو چودہ ہزار رپیہ کر دیا گیا اس طرح کے بہتحاشہ ایسے مہنگائی کا جو ریلیف دیا گیا وزیراعظم پاکستان اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں ہر ایک کو وہ چیزیں پچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے انسان کی زندگی کو آسانی پیدا ہو تو یہ جو چیزیں ہیں جس پہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے جو ان کا خواب تھا جو پاکستان کا تصور دیکھنا چاہتے تھے الحمدللہ آج ہماری حکومت اس پہ عمل پیرا ہے اور کامیابی کی طرف گاب دمنا ہے بلکہ وہ اس ٹریک پہ چل پڑی ہے کہ اب وہ اپنے رسے خود متین کر رہی ہے اب وہ امام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں آگئی ہے یہی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ملک دشمنہ ناصر کو وہ حضم نہیں ہو رہی ہیں وہ پسند نہیں آ رہی ہیں اس پہ اب وہ اشکلات پیدا کی جاری ہیں لیکن جب انسان کی نیت صحیح ہو جب اس کی سمت ٹھیک ہو تو پھر کوئی بھی جو قوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی اور انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان عمران ہاں اپنے قوم کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور وہ اپنے وطن کو ترقی کی طرف جو انہوں نے وعدے کیے تھے جس وجہ سے وہ حکومت میں آنا چاہتے تھے اب وہ اس کی طرف جا رہے ہیں نہ پہلے وہ جکے تھے نہ اب وہ جکیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان آئندہ آنے والے وقت میں یہ جو بھی یہ ساشے ہو رہی ہیں جو بھی یہ کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ ان سے نکل جانا ہے اتمتماد یہاں دوسری تیسری چیزیں ہیں ان سے اللہ تعالی نے پاکستان اور وزیراعظم پاکستان عمران ہاں کو جب یہاں سے سرخ رو کرنا ہے تو ایک نئی طاقت ایک نئی قوت بن کے جب ہماری قومت وزیراعظم پاکستان عمران ہاں سرخ رو ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان تیزی سے ترقی کی مرازل انشاءاللہ تیہ کرے گا دیکھیں جی پہلے شروع سے یہ کوشش ہوتی رہی کہ اپوزیشن واویلہ کرتی رہی بہت دریخیں دی گئیں کہ حکومت پگرا دیں گے حکومت نہیں چلنا آ جا رہی ہے حکومت کل جا رہی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ اتنے مشکل حالات میں بھی جیسے کرونا جیسی وبائی آفت آئی اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ جو ہوا متعلقات جس طرح سے کشیدہ ہوئے عالمی طور پر جس طرح سے امریکہ کے ساتھ بھی اور دوسرے جو حالات جو پیدا کیا گئے ان کے باوجود اس کے باوجود بھی مزیراعظم پاکستان عمران ہاں نے اپنی سٹرگل کو جاری رکھا اور وہ اس سے مستقم ہوتے گئے تو اب جو ہے نا انہوں نے ساری جماعتیں جس طرح وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ جب ان کی کرپشن پہ ان کی لوٹ مار پہ ہاتھ ڈالا جائے گا تو یہ سارے چور کٹھے ہو جائیں گے تو آپ نے دیکھا وہ چور کٹھے ہو گئے جب اس پہ بھی ان سے کچھ نہ بان پایا تو اب جو ہے یہ غیر ملکی جو ایجنڈے پہ جو ملک دشمن اناثر ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے اب انہوں نے یہ غیر ملکی طاقتوں کے ہتھے چڑھ کے تو ایک نیام حاضر کھڑا کیا ہے جس کو عدم اعتماد کا نام دیا گیا ہے تو عدم اعتماد نئے انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگا وزیر آدم پاکستان چونکہ ان کی نیت ٹھیک ہے وہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں جب کوئی انسان نیت سکی کوئی ہے جب اس کا رادہ ٹھیک ہوتا ہے اس میں سے چاہیے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ جتنے مردی ملک دشمن اناثر مل کے بھی یہ کام کریں یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ انشاءاللہ فلاف ہوگی اور اللہ تعالیٰ امران خان کو مزید طاقہ سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ این نار کو پہلے انہوں نے دیا تھا اب تو انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلے انسان کو اپنا گھر مضبوط کرنا پڑتا ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ عزیزم پاکستان نے جس طریقے سے اپنے ملک کو اپنے اقتصادی معاشی خارجہ پولیسی داخلہ پولیسی پہ جس طریقے سے انہوں نے قابو پایا ہے اور جس طریقے سے وہ خدمہتاری پہ آگئے ہیں اب ان کو جو ملک کے اندر ہماری یہ سالسشے کرنے والے ٹولے ہیں ان کا محاسبہ ہوگا ان کو این نورو نہیں دیا جائے گا یہ اپنی کرپشن بچانے کے لئے جتنا مردی واہ ویلا کر لے انہیں پتا ہے کہ اب ہماری باری آنے والی ہے اور اب نہ تو یہ ان کو کوئی این نورو دیا جائے گا اور نہ کوئی ریلیس دیا جائے گا بلکہ ان کا محاسبہ کیا جائے گا یہ اب جو ملک کے پریکرپشن بچانے کے لئے کام کر رہے تھے اب یہ کٹھے ہوئے ہیں جو واہ ویلا کر رہے ہیں ان کے پاس نہ تو کوئی جنڈا ہے نہ ان کے پاس کوئی مشن ہے ان کا مشن صرف وزیرا دمران ہاں کو اور اس کی حکومت کو ختم کرنا ہے خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ اگر اس میں ان کو کامیابی ہوتی بھی ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ تو نوچ ڈالیں گے یہ سارا اپنا اپنا حصہ مانگیں گے یہ ساری وہ کھینچہ کھانی کریں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصہ اس طرح کا کام ہوا تو کوئی آگے آ کے ہمارے پاس آفشن ہے کہ جو امران خان کے پیٹی ہے کہ گورنمنٹ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا ہے کہ جو اس کا متبادل ہو جو اس نظام کو چلا سکے نہیں انہوں نے اپنا اپنا حصہ کھینچنا ہے انہوں نے ملک کو پہلے بھی لوٹا ہے 35 سال سے یہ لوٹ رہے ہیں اور اب بھی ان کا یہی رادیاں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ نہ دو پہلے کامیاب ہوئے ہیں جب سے ہماری گورنٹ آئی ہے اور نہ آئندہ بھی ہوں گے شہپورا سے اور پورے ملک سے وزیراعظم پاکستان کی کال پہ لبائک کہتے ہوئے ہم 17 مارچ کو انشاءاللہ 24 پہ کٹھا ہوں گے اور ہم بتائیں گے کہ وزیراعظم پاکستان وہ اکیلے نہیں ہے بلکہ پوری قوم پوری عوام ان کے ساتھ ہے جیسے کہ بھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھے ہیں تین چار اعتماع ہوئے جیسے میلسی کا دیر کا اور آج حافظہ باد کا بھی ہونے جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ عوام کی اکثریت نے اس میں شامل ہو کر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے وزیراعظم پاکستان امران ہاں پر تو آپ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ یہ جو دی چوک والا تریحی جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کی مثال نہ پہلے تھی نہ بعد میں آئے گی عوام برپور طریقے سے صرف پی ٹی آئی ہی نہیں اس کے ورکر ہی نہیں بلکہ مران خان کو چانے والے ان کو پسند کرنے والے جو ملک کے خیر ہوا ہیں اللہ کے فضلے سے ایک جمعہ افیر کہ گنتی سے بھی انشاءاللہ تعالی برکیہ جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گی گنتی بھی کرنا کہ اتنی عوام اس میں حصہ لے گی انشاءاللہ